قابلِ قادرؑ عالمین کے ہندے سامنے حدیثِ کچھ سی پاڑھ کے اپنا لفظیں تردماب کریں المالو مالی والعمراو بھکلائی والفکراؤ اجالی المالو مالی والعمراو بھکلائی والفکراؤ اجالی امیر میرے بھکیل ہیں ماضی و حال میرا ہے یہ منقسم ہے عارضی حقیقت میں مال میرا ہے فکراؤ مسحقین کو کبھی نہ جھنکنا لم جلد ہوں پھر بھی یہ اہل و عجال میرا ہے اور اگلا حصہ حدیث دہ رہ گیا من بخلا بمالی علا عیالی اور اگر کوئی بندہ میرا مال میرے غریبوں کو نہیں دے گا ادخلو ہون نارا غلاب عبالی میں بھی اسے جہنم میں جانی دوں گا اور میری رحمت کو پروانا آوز باللہ من شاید ماشااللہ 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 میں تھوڑے تھوڑے پھلو ہو چھوڑا ماشااللہ ماشااللہ بسم اللہ رحمن الرئیم لا حول ولا قفة الا باللہ علی علی لازید رحمن اللہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیم افزل السفراء والمبشرین قبل قاسم ماما رحمن الرئیم 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 اتنے اہل ایمان جو جو حاجتا عرض ہوں لے کیا ہے مالک تو لے کیا فرمائے جناب خاری صاحب دا اتنا شاندار احتمام اللہ دی ساتھ اکنے محضرت قبول و منصور فرمائے اسا سارے انوستگلوں بہرہ مند ہوں اندیتوں بھیگرس یوسف کم گشتی زہرہ امام سمانندہ چند سبور ہو ملند آوازنالسلوات ورہو اللہ وآلہ 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 وقت تھوڑا جائے ساڑے علاقے دی ہے کہ مثال اگو آبیت پچھوں ہمیں مجلس بھی پڑھنی ہے نماز جمعہ دا ٹائم بھی ہے کبلہ سائی نماز جمعہ دے بارے بڑے حساس بھی ہے میں ممکن ہے تھوڑا جائے آپ پہلے میرا بھی کوئی نہ آئے خیال ایک کل مجلس پڑھنا چاہنا لیکن چونکہ خودقاری صاحب نے فون کی طاعت ہے جلدی آ جانا ہے اور پہلا ٹائم پڑھ لینا ہے موبائل دی دنیا ہے وہ کالی کسی نے رابطہ کیتا پچھلے وقت واسطے اور درمیانے چونکہ فاصلہ بھی زیادہ ہے کچھ جان واسطے میں انہوں نے وعدہ کر دیتا ورنہ تقریبا کل تک کوئی ایسا پروگرام اس مجلس نہ لکھا اچنا موبائل کام خراب کیتا تو موبائل وڈے کام خراب کیا کرندہ نہیں میرے کل تھوڑے جو وقت ہے اس تھوڑے جو وقت ہے انہیں ہک گل سمجھاونا چاہتا سورہ یہ قادر بڑی عظمت والی سورہ ہے اور اس سورہ دے بہت زیادہ فضائل ہے سورہ دے بارے سفارش کی تھی گئی ہے کہ کم از کم پنج نمازیں چون کہیں ایک نماز اچھ اس سورتی ضرور تلاوت ہر نمازینوں چاہید ہے جو زیادہ نہیں تاں کم از کم کہ ایک نماز اچھ اس نو ضرور پڑو اور زیادہ تعقید ہے کہ صبح والی نماز میں اسے ضرور پڑو نالباز علماء نے یہ میں لکھیا ہے کہ سورہ قادر ضرور پڑو کیونکہ سورہ قادر کے مفاہیم اس اللہ کی دھرتی پر امام زمانہ کے وجود کی گواہی ہیں ملائکہ نازل ہوتے ہیں میں ترجمہ یہ ست ساتھا پہ گرے نا میڑی آیت پڑھئیے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح بھی ساتھ آتا ہے ملائکہ اور روح روت مراد روح القدوس من کل عمر پورے سال دی تدبیر کائنات خالق دی طرفوں پرنٹ شدہ لکھی ہوئی لے کے آدھنے اور من کل عمر وہ آسمان سے زمین پر لے آتے ہیں اگے ملائکہ لے آدھن پیغمبر دے کول پیغام آسمانی علماء اسلام تو سوال ہے کہ تحقیق کرو آتے جو ہے جاتے کہاں ہے پہلے تو جبریل آدھا ہاں میرے پیغمبر دے کول جنہیں آدھو جاں امام زمانہ دی بھی آدھا دی نہیں ہوئی جنہیں آدھو ہے ہی نہیں جنہیں دیو حضر نسکری جو حقیم تھے بانجھتے انتے کوئی اولاد ہی کوئی نہیں سیاست دے سیاست دے بنی عباس دے نال مراز دوں تقسیم کرن والے اور چاچے نبارس بناون والے اور عدو تے مہر سبت کرن والے تو سوال ہے وہ آتے جو ہیں اور روح القدس بھی آتا ہے اور آتے بھی من کل عمر من کل عمر تمام امور قیدات لے کر آتے ہیں جاتے کہاں ہیں جاتے کہاں ہیں مننا کو سیجے دے اکے وین دے آئے ہیں خدای میں اکے پیغمبر دے کل جان دے ہیں موڑوارے سے کہنات دے کل جان دے ہیں امام زمانہ دے کل آئے ہیں اور پوری انگلان دست جان دے ہیں ساری ہیں جتنی ہیں اگلے سال تک عمر والے سلسلے ہیں سارے امام زمانہ نے دست جان دے ہیں اور امام زمانہ دے بارے دیتے حالات لکھے میں اُتھے لکھے ہیں امام زمانہ اپنے شیعہ کو پہچانتے بھی ہیں اور ان کے نام بھی جانتے ہیں میرے کوئی ٹائم تھوڑا جائے بلکل تھوڑا جائے اور بھی تھوڑا ہو گیا ہے اتفاقیں نہیں ہیں بات چھر جائے تو جب بات تا نال نا فردی ہیں جانی ہیں میں بھی پتنی ہے کہ یاد ہام یا نہیں یاد نا یاد آنی ہیں امام زمانہ اپنے شیعہ کو جانتے بھی ہیں اور اپنے شیعہ دے نامی جان دے سنو گے سنو گے ایک وعدہ دے نالکلی سنوڑا کرو سنوڑا سنوڑا کریں دے ہو اس اگلے جملے دے سنن تو بعد وعدہ کرو جو صبح دی نمازی ٹائم سے پڑھ سوڑا نماز تو بعد سم سوڑی نہیں سنوڑا کریں دے ہو سنوڑا کریں دے ہو ہم بات پڑھ سوڑا کریں سوری ترو ہمار تک ہے سب صبح دی نماز کیوں سوڑا سو تو مزہ آ جائے گا بسم اللہ امام زمانہ اپنے شیعوں کو بھی جانتا ہے ان کے ناموں کو بھی جانتا ہے ویدہو لہم بعد سلات الفچر اور سبو دی نماز تو بعد باروہ امام اپنے شیعوں واسدے دعا کرتے ہیں میں بہنا دا نہیں دا دوں میں دے دا بھائی ریاض نا کوئی عقے نا دے بھائی مسکین وہ ترے واسدے اکبال سن دعا کریں دے تاکسن جا پڑی مہربانی بلو اچھا وہ ساڑے واسدے دعا کریں نا کیڑا خوشکس مدد تیرے واسدے نرجس تلال سبو دعا کریں صبح 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 کون دعا کرتا ہے تمہارے لیے باروہ بھائی ریاض نا بھائی ریاض نا کوئی عقبال سن پڑے نہیں تو محاولی نہیں ہو گئے انہوں نے آکے پر ساٹھا تفاتا ہا حیدری صاحب نہ کہ تمہیں چوبارہ ہیں میں کہے جی میں حاضر ہم میں دراب کر رہا ہاستے ہاں سے تو سکی بلا حیدری صاحب نا پڑھا لو حیدری صاحب نہیں ہے میں دولی دور دے رازی آس میں لگ گئے نا تو دے نال دو کرنا کرنا موقع لگ گئے جہاں دو لہوں ان کے لئے دعا کرتے کیا کرتے ہیں دعا کرتے کہیں دے واسدے دوہڑے واسدے امام زمانہ سویرے سویرے دعا کریں دے دوہڑے واسدے تے تونوا کہ ہم دمیے لے نبے سمیہ آئے او میہاں میرے پر مہانہ ہی نہیں بنا سکتے تو دوہڑے میری بولی رل دی ہے دے تونڈے چنالا بچے ہویا پاڑی دا گھوٹا سم پینے دوہڑے بولی رل دی ہے کلچھا رل دا تبیہت رل دی ہے تواناکہم صبح دی نماز ہی پڑی آئے دے نماز صبح دے نماز سمیہ آئے جو ماملہ انگلہ بڑھنے جو مدعی سوست گوا چوست امام بیٹا کریں دا ہوئے دعا تیرے قرار پہ سنوئے جو ورکار موڑتے کتنی بری بات ہے کہ امام زمانت کرے واسکے دعا پہ کریں دے ہوئے تے توں خراتے پہ بھر رہن دے ہوئے امام زمانت کرے واسکے دعا کیا پہ کریں دے ہوئے بلائی دی تے نماز ہی نہ پڑی ہوئے صبح علی نماز تتوائے امام زمانت دی دعا دے قابل تا پہنے ہیں فرزند زہرادی دعا دے جلیس ہو رات ہوئے رہا میری مجلس پوری ہوگی اللہ فرمیدہ ملائکہ نازل ہوئے قدی نازل ہوندے ہیں میرے پیغمبر تھے نال سلام دین دے ہیں اللہ تعالی نوی سلام پہ دین دا ہے اللہ فرمیدہ پہ خدیجہ نوی سلام دے دیا ہے اللہ فرمیدہ پہ بطول نوی سلام اللہ فرمیدہ پہ علی نوی سلام ملائکہ نازل ہوندے ہیں میں بڑا احساس ہے اس نے نماز جمعہ پڑھنی ہے ملائکہ نزل ہوندے ہیں حیدید کرتا ہے کرے ہیں میں کرے ہیں اجازت دےوں بسم اللہ میں ایک بڑے نازلہ جائے مور دی طرف لے جانے مہنش اللہ میں ایک بچے کیا بی بی دی مسائل پڑھے میں کیا میں یاد ہوں میں پیشل سال دے پڑھے میں نہیں پتا ہوں نے میں کتھ کے پڑھے یاد کی تھی پڑھے بہت بہت میں مہربانے دی پیشل سال ہی وہ پڑھے آسوں وہ چٹت آگیا کہ نہیں پاک بھی بھی چھوڑی کوئی آرز وہ پڑھ دیں جبرین نازل ہودا پیغمبر دے سلام لئی ودا ہودا خدیجہ تے بطول دے میرے کل پہلے فادل محظم اصلا شاگرد آئے اس گھرانے دے اوہ شیخ نہ دے اپنے اپنے شاگرد پہا دے اسی قبلہ سید عمد یارشاہ صاحب دے گھرانے دے شاگرد آئے سارے بچے ساڑے وست انتہائی محترم ہیں میں خود بھی قبلہ ساہی دے شاگرد آئے ساڑے مامو ہی انہوں دے شاگرد آئے اسی اس خاندام دے شاگرد آئے علامہ سید محمد یارشاہ بڑے اصطادہ کل پڑھ دے رہے ہیں اوہ بھی علامہ سید محمد یارشاہ صاحب دے شاگرد آئے اس شاہ زادے دے ذرا نوازی آئے اوہ میں نے احترام نال پیسی نوکر آئے سیدان دے اوہ فرمین دے پیان میں جبریل آئے سیدان دے دروازے دے کدی جنت دی پوشاکہ لے کے آئے کدی بھتول دے پترہ دے درزی بڑھ کے آئے کدی اسے دروازے دے آئے تے پیغمبر نو آئے تے تطہیر پڑھ دا دی ڈھس کدی اسے دروازے دے آئے تے پیغمبر نو کھڑا وائے دی ڈھس کدی اسے دروازے دے آئے تے سلام کر کے گیا ہے پیغمبر تو بات اس دروازے دے ہکے رنگ یا اندروں بھتول رون دی آئی اللہ بھلک تے میرے گرمبر کو تھوڑا جی جی میری ڈال رہ لے ہو تو مقاڑا ہو اسے وہ دیکی ہو جائے رنگ چکی ہو جائے وقت چاہے جبریل اندروں زہرار رون دی آئی بارو جبریل رون دا جبریل دروازے دے رون دا کھلا بطول دروازے دے اندروں آ دی آئی فیزا میں نسہار آ دی اگلا جونا میرا کہا ہے دی مرضی رووے دے بھا میں بلکل نہ رو لیکن پیغمہ دی منت پہ کرے نا پچھیاں دے اور شریف سادھیاں دے پیغم بیٹھے ہو جنان یہ ڈاڈیاں پردہ دار تھی ہیں انہیں جنان یہ دروازہ بجے پیان دے دروازے دے نہیں وہیں دیاں اونا پیومہ نو منت کر کے پیاناں میرے نالا میں آخری ٹیم پیودہ ستیر پائی بیٹھی آئی چھولیے چھولیے چھولاں تو پیغمبر آگ کھولیے ہیک اوڈا منظر ہیک اوڈا پس منظر بیائے کوئی سمجھے نہ سمجھے میرا مسکین سمجھے سی ہیک اوڈا منظر ہیک اوڈا پس منظر بعض اوقات منظر بے کے رو پمیند ہے بعض اوقات پس منظر بھی جاتے سے رو پمیند ہے پیغمبر آگ کھولیے تو رو پیند ہے بی بی پوچھے آئی بابا کیوں رنے ہو فرمایا تیرا کوئی ویلہ ترو پیغمبر آگ کھولیا تیرا کوئی تیرا کوئی تیرا کوئی الہر تیرا بھیام سیدوں میں بی بی پوچھے بابا خیر دا خیر دا پر میں یہ دروازہ ہوگا دروازے دے پچھو کا لڑا ہو رہا ہے بین الباب والجدار تے دیوار تے دروازے دے درمیان آنے تُنا دینا فلا تجاب تے سڑ مارنن کے تیرے سڑ دا جواب تُنا دینا تسا کے سڑی آس تے دا دروازے دے دیوار دے درمیان آنے کی دے گیا میرا بابا کی دے گیا میرا چاچا حمزہ کی دے گیا میرا چاپر میں ایڈی مسلوم ہو گئی تُنا دینا فلا تجاب تُو آغازہ دے سی حل میں نا سے دے لفظہ مانا کی تسو اللہ فرمیدن ماں ہائی مسلوم حسین دی اس وقت پیغمبر نے او منظری آدھایا ہو سی جو ہی تے اے آوازہ دے سی تے کہیں جواب نہیں دے بڑا ہوں تے حسین دیکھا ہے جواب اگلا جملہ سن دیو اگلا لفظہ اس تو ہی ڈکھا ہے فرمیدن ماں تستاں گی جینا فلا تُو آس تو مدد طلب کرے سے تیری کہیں مدد آئے 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 دروازے جدہ کل باب ہویا اے وڈی پردہ دار آئی بطول درزدار آئی بطول آہ کنگئی بھرد آئے جدہ مرد گھر چھویں خوئی پیو دروازہ کھڑ کھڑکا ہے بردہ دار دروازے نئی بحید شریف زادیاں اگر مرض گھر چھویں دروازے نئی بھین دیا مردہ کی کئی مجبوریوے پرددار پوری تیاری کار کے ویدن سوڑی اچھا درہا پا کے ویدن سار سے دو پٹے لے کے ویدن جیڑیاں مڈیاں پردداروں دیاں دروازے دے سامنے نئی کھلوں دیاں اللہ کری سمجھا ونی بڑے ترہ دو رہن آدن آدھے جو ہو دروازے دے دیوار دے درمیاں آئی ہے کیمیں آئی ہے ہوا گل کھلا سمجھئے ہیں جیڑیاں مڈیاں پردداروں دیاں دروازے ہاتھے دے گنے کھلوں دیاں دروازے ہاتھے پچھوں کھلوں دیاں متہ تروازہ کھل وجے mend اللہ osas missed دیڑیاں مڈیاں پردداروں دیاں دروازے انہیں سامنے نئی کھلوں دیاں متہ تروازہ کھلو بنجے میرا پرد بچ ونیے کہنو میرا قدوی نظر نہ آوے تیاری کی تیئے حسین دی اممہ رومار تے دے لئی تتوں بھی تیاری کر بھی بھی تیاری کی تیئے سونی چادر بطول سر تے لئیے پردہ کر کے بڑے وکار دے نال دردی ہوئی بطول دروازے دے اندروں ہاں کھڑیے ایک کیڑا دروازے دیاں آتی ہو دیاں اسے ماں ہول دیاں جڑا پہلے ڈٹھا ہو لے او دروازے جڑے تے باپے نوائے تے تطہیر پڑتا سن دی ہو دیایے او دروازے جن تھے صحابہ ویکیاں بابا کئی دیر تاہی کھڑا رہاں دا آدھا بیٹا بطول اجازت ہوئے میں اندر لانگاواں جیدا دروازے کھلے آتی پچھے آ بابا دیاں تے پے ہو آدھے اللہ پر دے تاہی نہیں بڑا ہے روک کیوں ہوئی دے ہو پر میں نہ آپ پہ نہ رکدا میں نو اللہ تے حکم ہو دے سرمینا سے جیڑا رکنا اے جیڑا میں رکنا اجا نہیں اجا نہیں میری زدگیچ نہیں میرے بعد پتہ لگ سیا بابا کیوں رکو اے دہا اجازت مانگ کے اندر دروازے دیو ڈیچ بطولہ کھڑی آوازہ بلند ہوئی دی میں جے لہجے نال مجھے خیرتا ہے اتنے اجھے کیوں پہ بھلے دیو ایتھا ہی تا میرا بابا رکو اے دہا ایتھا ہی جاستا مگزاوت میں دروازہ کھلے دیام بارو لہجہ سکتو ہے دروازہ کھولو ایتھا گھر دی تلاشی لینی ہے بیدیا دیئے پتہ انے کہیں دا گھر پیئے فاطمہ دو زہرا دیڑے گھر دی تلاشی لینے اے سچ بطول رہن دیئے جبا ملے رہے نہ ہوئے ہوئے تپئی ہوئے سچیں دا کھلا نازک دلا تو برداشت نہیں ہونا لفظ بڑا پیار ہے بی بی دا بی بی فرمیں دیئے گھر جو میرا پڑا ہے دروازہ جو میرا پڑا ہے میں نہ کھولاتا اے قربان تیری عزبت تو قربان بی بی دیئے دروازہ جو میرا پڑا ہے گھر جو میرا پڑا ہے میں نہ کھولاتا جو آم ملے ایسا نو کھولان دا طریقان دا ایسا دروازہ کھلا لیسا ہے سیدوں اگر تو ان بڑی سوچ دے حوالے پہ کرے نا میری مجبوری بڑ گئی اگلے لفظ ناک سگتا یہ کو جا ستا دروازہ نو دھکا ملے ای دروازے چھو فوج وڑی گئے ہوئی جا بڑا پین الگواب والدی دار سہرہ دروازہ دی دیوار دی درمیانہ گئی ایک کو بڑا ہے فیزا میں نو سہرہ دے فیزا میں زخمی ہو گئی فیزا میرا محسن شہید ہو گئی فیزا میں اپنے قدم نال قرآن دے قابل خلان سہرہ دے کھنے زخمی ہے خلان سہرہ دے خلان سہرہ دے قابل خلان سہرہ دے قابل